دوستوں بولی وڈ میں ایک ایسی اداکارہ ہے جنہوں نے نہ صرف فلموں میں کام کیا بلکہ ٹی وی جگت کی دنیا میں بھی پچاس سے زیادہ سیریلز کیے اور ان کے سکرپٹ لکھ ڈالے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایکٹرس نیلیما آزمی کے بارے میں جنہوں نے اپنی رائٹنگ اور زبدس ڈالاؤ کے چلتے سیریلز سے لے کر فلموں کو سوپ و ہٹ بنوا دیا اور جب یہ خود بھی بڑے پردے پر ابنیتری کے روپ میں نظر آئیں تو انہوں نے اپنی دمدار ایکٹنگ اور سکرین پریزنس سے بڑے پردے پر بجلیاں گرا دیں جسے درشک آج بھی بھلا نہیں پھائے لیکن دوستوں آپ اس ایکٹرس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے سبھی ریال لائف ہسمن کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں گرا بھی ان کے سبھی ہسمن سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ان تک بنے رہیں ساتھ ہی صداکارہ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے فلموں میں اپنی خوبصورتی سے سب کو رجھانے والی ایکٹرس نلما آزمی کا جن دو دسمبر 1958 کو پٹنا میں ہوا وہی سے انہوں نے اپنی شروعات ہی پڑھائی کی بات کریں ان کے کریر کی تو انہیں بچپن سے ہی رائٹنگ کا شوق تھا جس کے دم پر یہ فلموں کی کہانی اور سکرپٹ لکھتی تھی ان کا یہی شوق انہیں پٹنا سے ممبئی لائیا پر کافی سالوں تک سٹرگل کرنے کے باوجود بھی انہیں کسی بھی فلم کا حصہ بننے کا موقع نہیں ملا پر ہاں یہ ٹی وی شوز اور فلموں میں ڈربنگ آرٹسٹ کا کام کرنے لگیں جہاں انہیں اس کے لیے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے مگر سال 1986 میں انہوں نے ایک ساتھ چار فلمیں سائن کی جس کا نام تھا انجمن سمائے کی دھارہ شرط اور نصیحت لیکن ان فلموں میں نیلمہ کی ادائیگی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جس کے بعد انہوں نے بولی وڈ کی کئی ہائی بجٹ فلموں میں کام کیا جیسے کی عشق وشق، اتحاز اور سڑک انہیں فلموں میں کام کر کے یہ سائیڈ بائی سائیڈ ٹی وی جگت کے سیریلوں میں بھی دیکھنے لگیں جس میں یہ ایکٹنگ بھی خود کیا کرتی تھی اور سیریل کے ڈریکشن سے لے کر سکرپٹنگ کا بھی کام خود ہی کرتی تھی اس طرح سے ان کا سکرپٹ رائٹر بننے کا سپنا انہوں نے پورا کیا وہی نے آخری بار سال 2019 کے فلم ایلیگل میں دیکھا گیا جس میں لوگوں کو ان کی ایکٹنگ بہت پسند آئی لیکن اگر بات کرے ان کے ریال لائف ہزبن کی تو بتا دے انہوں نے اپنی نیجی زندگی میں تین شادیاں کی ہیں جس میں ان کے پہلے پتی کا نام ہے پنکچ کپور جن سے انہوں نے سال 1989 میں ساتھ پھیرے لیے جس کے بعد یہ ان کے ساتھ ایک بیٹے شاہد کپور کی ماں بنی پر ان کے جنب کے بعد ان کے ساتھ پانچ سال کے بعد ہی رشتہ ٹوٹ گیا اس طرح انہوں نے اپنے پتی پنکچ سے سال 1984 میں تلاق لے لیا آپ کو بتا دے ان کے پتی پنکچ کپور پیشے سے ٹی وی ایکٹر اور فلم ایکٹر ہیں جنہیں آپ نے فلم میں پریم کی دیوانی ہوں اور ٹی وی سیریل گودام میں دیکھا ہوگا وہیں ان کے دوسرے پتی کا نام ہے راجش خٹر جن سے انہوں نے سال 1990 میں شادی رچائی جہاں قریب دس سال تک اپنے دوسرے پتی کے ساتھ مل جل کر رہی اسے بیچ انہیں اپنے دوسرے پتی سے ایک بیٹا عشان خٹر ہوا مگر سال 2001 میں انہوں نے اپنے دوسرے پتی راجش سے بھی تلاق لے لیا وہیں آپ کو بتا دے ان کے دوسرے پتی راجش خٹر پیشے سے ایکٹر ووائس آور آرٹسٹ اور سکرین رائٹر ہیں جنہیں بولوڈ کی کئی فلموں میں کام کرتے دیکھا جا چکا ہے اب انت میں بات کرتے ہیں ان کے تیسرے پتی کی تو ان کے تیسرے پتی کا نام ہے راج علی خان جن سے انہوں نے سال 2004 میں نکاح کیا مگر افسوس ان کی یہ شادی بھی ان کی باقی شادیوں کی طرح نہیں ٹکی سال 2009 میں انہوں نے اپنے پتی سے آپ سے مت بھید کے چلتے تلاق لے لیا کہیں بات کریں ان کے تیسرے پتی کے پروفیشن کی تو آپ کو بتا دے ان کے تیسرے پتی یعنی راج علی خان ایک لوگ سنگیتکار ہے جنہوں نے کئی بڑے بڑے سماروں میں اپنی گائی کی کا جلوہ بکھی رہا ہے اس طرح نلمہ آزم اپنے تینوں پتیوں سے تلاق لے کر آجہ کے لئے ہی زندگی گزار رہی ہیں تو دوستوں آپ کو کیسا لگا ایکٹرس نلمہ آزمی کے تینوں پتی کے بارے میں جان کر آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی انٹرٹینمنٹ جگت سے جڑی ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں